علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہم سے جب بھی جو جماعتیں فارغ اگر نکلتی ہیں حضرت احتمام سے کچھ باتیں فرماتے تھے ہم اس کو علماء کی مجلس میں نقل اس لئے کرتے ہیں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَاتً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ فرماتے ہیں دیکھو کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا پہ ہم کیا ہیں ہماری حیثیت کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ڈاکٹر ہیں یہ نیر ہیں پائلٹ ہیں سائزدہ ہیں یہ مالدار ہیں ان کے تو مزے ہیں ہماری کیا حیثیت ہے میں ایک بات کہتا ہوں حضرت ہی کی بات طرف نقل کرتے ہوئے باتیں حضرت فرماتے ہیں لوگوں کے پاس اسباب راحت ہیں راحت ہمارے پاس ہے لوگوں نے اسباب راحت کو راحت سمجھ لیا ہے مثلاً ایک آدمی کے بعد بہترین بسترہ ہے نین نہیں ہے ایک آدمی کے بعد اچھا بسترہ لے کے نین ہے بتو کون اچھا ہے نین ہے کافی ہے بسترہ ہو یا ناماملی ہو لیکن نین آرہی اچھی کاسی جہاں بیٹھیں وہاں نین آیا تھی سوتے ہی تکیہ پہ سر پہلے لگتا ہے نین پہلے کی معلوم نہیں ہوتا ہے ہم لوگ ملکوں میں گئے بڑے بڑے عرب پتیوں سے ملاقات ہوئی جس میں عرب بھی ہے عجم بھی ہے لیکن زندگی میں عجیب الجنے ہیں ایک عرب بڑے پکڑو پتی ہے کہنے لگے یا شیخ وَاللَّهِ وَدُعُ اللَّهَ لَنَا حَتَّى اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَرْزُقُنَا النَّوْمِ اِنَّنَا جَمِعَ الْحَاجَاتِ مِنَ الْمَتْعُومَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَالْمَأْقُولَاتِ وَالْمَرْقُوبَاتِ وَالْبُیُودْ مِثَلْ خُسُورُ وَلَاكِنْ لَا نَقْتَحِلُ بِنَوْمْ تُولَ اللَّئِ ہمارے پاس ساری راحت کے سامانے کھانے پینے پہننے بہترین سواریاں بہترین بنگلے علی شام کوٹیاں ہیں لیکن نین آکے نہیں دیتی میں نے کہا خُس الحبوب گولیاں کھا ہم بڑات بھی سوتے ہیں قیلولہ بھی کرتے ہیں حیلولہ بھی کرتے ہیں اللہ کے ایسان ہے جتنے اچھی نین ہم کو آتی ہے جتنے اچھے کھانے ہم کھاتے چاہیے دنیا میں کوئی کھاتا ہو لوگ کبھی کبھی بیریاں نہیں کھا لیں تو کہتے ہیں بیریاں نہیں کھائی آج ہم کہتے ہیں بھی سادہ کھلاو یار بیریاں نہیں کھاتے کہتے ہیں تبھی تھک گئی ہے کھاتا سادہ کھلاو کتنا اللہ کے راہتے ہیں اللہ کی طرح سے سکون اتمنان ہے ہمیں کوئی فگر نہیں ہے جا آپ نوپ بندی کرلو جی ایس ٹی ڈال لو ہم کوئی فگر نہیں آتا ہے کھاتے ختم کر دیتے ہیں برکت کے ساتھ رہتے ہیں نسرت کے ساتھ رہتے ہیں اور جو ہے اتمنان کے ساتھ رہتے ہیں تو اور ایک بات حضرت فرماتے ہیں دیکھو کبھی نہیں سوچنا دنیا والوں کو دیکھ کر یہ مزے میں ہم پریشانی میں ہیں ان کی اندر کی پریشانی کب تمہارے سامنے آئے تو اللہ کا ہزار مطلب شکر ادا کرو گے اللہ نے ہمیں مالداروں کی فیرس میں کھڑا نہیں کیا اللہ نے ہمیں وارثین انبیاء میں شمار فرمایا ہے دوسری بات یہ فرماتے تھے اخلاص پیدا کرو جو بھی کام کرو اخلاص سے کرو وہ تو اس کی تفصیلات ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اسے سمجھتے بھی ہیں تیسری بات فرماتے تھے وہ یہ ہے کہ اختصاص پیدا کرو اختصاص کے معنی کسی بھی فن میں جو تمہارا موضوع ہو سکتا ہے جس میں تمہاری طبیت چلتی ہے اور تمہارے مزاج کی موافق ہے جس میں تم محلت کر سکتے ہو حدیث ہے فقہ ہے تفسیر ہے یا جو ہے یعنی فن خطابت ہے یا ان خیرت ہے جو بھی ہے تو اسے اختصاص پیدا کرو اس لئے کہ زمانہ اختصاص کا ہے ہر ڈاکٹر کے بعد آدمی علاج نہیں کراتا آنکھ والے کے پاس ہی جاتا آنکھ کے علاج کرانے کے لئے دانت والے ہی کے پاس جاتا ہے دانت کے علاج کے لئے اپریشن کرانے کے لئے جو ہے وہ سرجنی کے پاس جاتا ہے ہر آدمی سے آدمی علاج نہیں کراتا ہے اس طرح کسی نہ کسی فن میں اختصاص پیدا کرو چوتھی جو بات اصل ہے وہ بیان کرتے تھے کہ استغنا پیدا کرو استغنا یعنی تمہاری للچہوی نگاہ کسی مالدار کی طرف نہ جائے اس سے میرا کچھ کام بن جائے گا اس سے میرے کوئی احالات درست ہو جائیں گے یہ مجھے کچھ توفہ دے دے گا اس سے میرا کوئی کہنا دو واقعی احتمال سے بیان کے مجھے آیاد ہو گئے حضرت فرما دے دے حلب کی جامعہ مسجد میں شیخ سعید حلبی رحمت اللہ علیہ کبار محدیسید میں تھے ایک مدوہ دس دے رہتے ہیں جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم نے سامنے تھا ہزاروں کا مجمع طلبہ کا بیٹھا ہوا ہے اس زمانے کا جو ولی اہد تھا بڑا ظالم و جابر تھا شاید لگتا ہے کہ حجاج بن یوسف کا بھتیجہ ہوگا دیکھا علماء کو شہید دس ہزار علماء تعبین کو یہ شہید کرنے والا ظالم حجاج بن یوسف اسی طرف پر انسان تھا کہ ذرا سی معمولی بے عدبی کسی کے بارے میں محسوس ہوئی تو فورا جلال قبلہ کے قتل کروا دیتا تھا تو حضرت کے پیر میں در تھا حضرت نے پیر پھیلا کے رکھا اور درس چاری تھا اتنے بھی وہ آیا طلبہ نے دیکھ لیا وہ آ رہا ہے تو طلبہ نے شاہا کہ حضرت چاہا جتنی تکلیف ہو لیکن پیر ذرا سمیٹ لیں تو اچھا ہے ورنہ کہیں اسی کو بے عدبی قرار دے کر کہیں حضرت کے شامی گستاخی نہ کر دے لیکن حضرت ظاہر ہے کہ جو آدمی کسی کا احسان نہیں لیتا ہے اسے دھرنا کس سے ہے آدمی کسی کا احسان نہ کرو تو لینا کسی سے نہیں ہے دینا ہی دینا ہے تو حضرت تو کسی کا احسان لیتے نہیں ہے الانسان عبدالحسان چنانچہ حضرت اسی انداز سے پیر پھیلا کے درس دے رہے تھے وہ کھڑا سنتا رہا بہت دیر تک روبتاری ہوا واقعی مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے میں سنا دیتا ہوں صرف متن متن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی بیاربع خصال المحبہ فی قلوب البررہ والحیبہ فی قلوب الفجرہ والساعت فی الرزقی والسقہ فی الدین چار چیزیں اللہ دیتے اتباع سنت پر ایک دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے اور اللہ کے باغی دشمن جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے دلوں میں خدا روب ڈالتے ہیں مصیرت و بررو بی مسیرت اشاریم میں ہوتا یہاں مدینہ میں میرا دشمن یہ ایک مہنے کی مساوت پر ہوتا ہے اللہ تعالی میرا روب اس کے دل میں ڈالتے ہیں یہ روب بہت بڑی چیز ہے اللہ والوں کے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے کوئی سے ہتھیار ہوتے ہیں کوئی سے عمال ہوتا ہے کوئی سے حکومت ہوتی ہے لیکن آدمی دیکھ نہیں سکتا موہر کے آنکھ بند کر کے نہیں دے سکتا روب اللہ کا اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں جو روب پڑا واپس چلا گیا اور واپس جانے کے بعد بجائے جلات کو بھیج کے قتل کروانے کے ایک اشرفے کو توڑا تھیلی سونے چانی کے سکے درم و دینار ڈال کے بڑی ہی توازوں کے ساتھ خادم خاص کو بھیجتا ہے کہ حضرت کو میرا سلام کہنا اور حضرت سے کہنا کہ تحفہ قبول فرمالیں خادم آتا ہے اور بڑی ہی توازوں کے ساتھ آجیدین کے ساری کے ساتھ حضرت کے سامنے دو ہاتھوں سے پیش کرتا ہے کہ ہمارے آقا ولی اہد نے آپ کی خدمت مبارکہ میں یہ حدیعہ بھیجا ہے قبول فرمالیں تو ذہن نسیل حضرت کا جواب سنیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس لاتا ہو میں کہتا ہم آشاءاللہ بچی کی شادی نہیں شادی ہو جائے گی جھرت بنا نہیں ہے گھر صحیح ہو جائے گا سواری نہیں ہے سواری کا نظام ہو جائے گا مانگا تھوڑی ہے خود ہی آیا ہے اشراف بھی نہیں ہے سوال بھی نہیں ہے لینے میں کیا حرج ہے کیا کہا ہے سلام کا جواب دے کے کہا قل مولا کا ان اللذی یمدو رجلہو لا یمدو یدہو فرمائے جو پیر پھیلائے کرتا وہاں پھیلائے نہیں کرتا ہے جاؤ واپس کرو حضیعہ بھی قبول نہیں کیا یہ شانے بے نیازی ہیں استغنابالی بات عالم کی علم کا جو روب ہے علم کی جو دھاک ہے اور علم کے ذریعے سے لوگوں پہ جو اثر پڑتا ہے وہ صفت اغنابی استغنابی پڑتا ہے اگر ہم لوگوں سے لینے والے بنیں ان کے مال پر نظر چلے گی لوگ کہتے ہیں ہم دینے والے یہ لینے والے میں اپنی مثال دیتا ہوں ہم ملے سے کے آدمی ہیں کبھی کبھی چندے کو جانا پڑتا ہے حالانکہ ہمارا مزا چندے کا نہیں ہے لیکن کبھی کبھی رمضان میں کسی مالدار کے ساتھ جسے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں بڑی رقم دیتے ہیں تو ہم جاتے ہیں تو اور دنوں میں ان کے ملنے کا انداز الگ ہوتا ہے مولانا آپ کی یاد ستا رہی تھی بہت دنے سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی آئیے بیٹیے کھانا کھائیں گے آئیے بیٹیے مولانا آپ گھر چلیں گے بہت بہت اچھا واپ آگئے لیکن رمضان میں جب ہاتھ میں تھائلہ اور رسید ہوتی ہے چندے کی تو بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے مولانا آپ آئے تو بہت بیزی ہو کسی اور وقت آئے تو اچھا تھا آپ ذرا ترابی کے بعد آئے تو اچھا ہے یعنی بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے کیوں اس لئے کہ اب لینے کے لئے گئے ہیں حالانکہ ہم کو ہمارے تھوڑی لینے کے لئے گئے ہیں اسے جو دینا ہے وہی لینے کے لئے گئے نہیں دے گا تو محاسم مواقب ہوگا اسے دینا ہے رقع کی رقم لیکن وہ دینے کے لئے بھی مہشالعانہ کانی کرتا ہے آئے بائے کرتا ہے وہ پتہ نہیں کسا انداز سے پیش آتا ہے اور جو ہے اگر یعنی حالانکہ ہم اپنی ذات کے لئے نہیں وہ طلبہ کے لئے مدرسے کے لئے جو اسے دینا وہی لے لکھ لے جائیں لیکن دینے والے کا مزاج تعلق ہوتا ہے جارے کہ جب ہم مدرسے کے لئے دیں تو یہ انداز ہے اپنی ذات کے لئے پھر کیا انداز ہوگا اس کا ہمارے بچے کی شادی ہے ذرا ہو جائے تو مدرس بڑا حسان ہوگا تو پھر وہ انداز اس کا بدل جائے گا طرح گھر کا مسئلہ ہے طرح فلا مسئلہ ہے تو ہم اللہ کا کرم ہے کہ ہم جو ہے زندگی ہم نے مدرسے میں داقل ہوتے ہی ہم نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے استراری نہیں ہے جیسے ہمارے نبی کا فقر و فاقع ہے وہ استراری نہیں اختیاری ہے جب وارثین انبیاء ہم ہیں تو ہمارا بھی جو فقر ہے وہ استراری نہیں اختیاری ہے ہم بھی مدرسے میں نہ آتے ہم بھی کالج اسکول میں جاتے یا ہم بھی بڑی دکان چلاتے ہم بھی بڑے مالدار بن جاتے کوٹھیوں میں رہتے لیکن اللہ کے حسان ہے کہ اللہ نے ہم اسلائیل میں لگا دیا وارثین انبیاء میں اللہ نے ہمارا شمار فرما دیا اور ہمیں علم دین کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا اور ہمارے بڑے بھائی کے لئے انتقال ہو گئے وہ کہتے تھے مولانا ہمارا حال تو ہے کہ لاریاں جاتی ہیں تو فکر ہوتا آئی کیوں نہیں گئی تو فکر ہوتا گئی آگئی تو فکر ہوتا گئی کیوں نہیں دیر کیوں اور ہی لوٹ کونی میں رہا ہے چلے گی تو آئی کیوں نہیں مولانا کا مزے ہے آپ کے نہ آنے کا فکر نہ جانے کا فکر ہے اس لئے کہ آپ مزے میں پوری دنیا میں پھرتے ہیں کیا مزے میں ہمارے پاس دولت کے دھیر ہے لیکن آپ کے پاس سکون اور چین ہے اور تمہارے ذریعے سے ہماری پہچان ہوتی ہے کہ فلاں مولانا کا بھائی ہے فلاں مولانا میرے بھائی ہے آپ کے ذریعے سے ہماری پہچان ہوتی ہے تو میں از کر رہا ہوں کہ دنیا والوں کے مال پر اگر نگاہ ہوگی تو پھر ہماری ویالو نہیں ہے دھاکہ کے نواب صاحب نے علامہ تھانمی رحمت اللہ علیہ کو خاص طور سے بلا بھیجا اپنے خادم خاص کے ذریعے سے حضرت کو بلا لاؤ حضرت کے ہاں خدمات بہت ہوتی ہیں موسیقی